اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ قَرَّمْ نَبَنِي آدَم بے شک ہم نے جناب آدم کے بیٹے کو فضیلت عطا فرمائی ہے قرامت کا تاج عطا کیا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے ساری مخلوق سے زیادہ اس کو عزت عطا فرمائی ہے انسان ہونے کے ناتے تمام انسان نہ صرف یہ کے برابر ہیں بلکہ قابل احترام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کا عزاز رکھا ہے سب کو فضیلتوں سے نوازا ہے لیکن دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تقسیم کر دی ہے کسی کو آقا بنا دیا ہے کسی کو غلام بنا دیا ہے کسی کو فیکسٹری کا مالک بنا دیا ہے کسی کو وہاں پہ مزدور بنا دیا ہے اور یہ تقسیم اللہ تعالی نے اپنے فضل سکی ہے نظام قدرت کو چلانے کے لیے نظام زندگی کو چلانے کے لیے اور قرآن مجید فرماتا ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم نے دنیاوی زندگی میں نہ ان کی مئیشت کو تقسیم کر دیا ان کے درمیان معاملات کو تقسیم کر دیا ہے خود اللہ نے کیا وَرَفَانَ بَعْدَهُمْ فَوْكَبَادِنْ دَرَاجَاتِ اور باز کو باز سے درجوں میں فضیلت عطا کر دی ہے ہم نے خود تقسیم کیا ہے مالک نے تقسیم کیا ہے وہ فرماتا ہے ہم نے بانٹا ہے خود یہ تمہارا نظام زندگی کہ باز کو باز کو درجوں میں فضیلت دے دی ہے یہ تقسیم یہ کارِ حیات اس لیے تاکہ نظام زندگی کو چلایا جائے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے اور ایک کو اس کا دربان بنایا ہے یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ ظاہر ہے سارے تو بادشاہ نہیں بن سکتے اور کسی نے کسی نے دربان بھی بننا ہے حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ وہ دربان احساسے کم تری کا شکار نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسی جگہ میری ڈیوٹی لگائی ہے اور بادشاہ تکبر کا شکار نہ ہو وہ یہ تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے مجھے فضیلت دی ہے ملک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے لیکن وہ اس دربان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے اسے حکیر نہ سمجھے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ جس طرح بحیثیت انسان رب نے مجھے فضیلت اطاع کی ہے اسے بھی اللہ نے اسی طرح ہی فضیلت اطاع فرمائی اور اگر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہیں پھر تو اور زیادہ فضیلت اس کی سمجھے گا ہم نے نہ اس تقسیم حیات کو اپنے اوپر تاری کر لیا ہے اور کچھ لوگ احساسے کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تکبر کا شکار ہیں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ بکھرے نہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ماذا اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی میں اسی کا حق دار تھا وہ چیز پھر اس بندے کو بعض وقت تکبر میں مبتلا کرتی ہے بعض وقت خود پسند بنا دیتی ہے اور بعض وقت جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگالود ہو جاتی ہیں اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں محبوب سبحانی حضرت غوث آزم سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہونا اپنی سوچ کو آجزی والی بنا آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو گلتیاں بھی تو تھوڑی ہیں اور اگر تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں خیرات بھی تو زیادہ ہیں عمر جو زیادہ ہے اور اگر تُو انپڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے آجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیندر وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے اور اگر تُو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں آجزیلا اور تُو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا تو مجھے تو پتا ہے سارا ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر آجزیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے صاف سترا بن کے رہنا چاہتا ہے کیا یہ بھی تکبر ہے سرکار نے فرمایا نہیں اللہ تو خوبصورت ہے خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں تو دو باتیں نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں سارے انوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے معبو فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا اچھی گھاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر بلکہ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملائزہ کیا غرور دیکھا میں نے وہاں عزیز دوستو اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھیرا ہو رہے ہمیں نہ دو مجھے تکلیف ہے میں جلدی چیک کر رہا سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے سارے تکلیف سے یادتیں باہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا فاروق عاظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے دونوں بیٹھے تھے عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے حیوب مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سادی رحمت اللہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا ہے لہذا ساری دنیا فوراں یہ کرے آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آجز ہو جائیں اللہ کے بندے آپ آجزی اختیار کریں وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے 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 بندے تو ٹھیک ہی نہیں حضرت سادی شیرازی کہتے ہیں کہ تحجد کا ٹائم تھا پرانے زمانے میں لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آکے گزارتے تھے تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے تحجد کا ٹائم تھا میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا میرے والد بھی ساتھ تھے تو میں نے اپنے ابا چیزے کہا یہ دیکھو کتنے بدنصیب ہیں نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے کتنے بدنصیب ہیں میں تحجد پڑھنا ہوں اللہ اللہ کہا رہا ہوں یہ سوئے ہوئے تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا لوگوں کے کپڑے تو نہ نہ پھارتا کاش تو بھی ستیرہ سونا ہی بہتر تھا اس تحجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا کپڑے تو نہ پھارتا لوگوں کے اوہ خدا کے بندے اگر تُو نے پڑی ہے تو تیرہ اور رب کا رشتہ ہے اس کی بنیاد پر تُو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے اس کی بنیاد پر علم پڑے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑیا اوہ جببار کہار کہا وے مت روڑ دے وے دودھکڑیا تھوڑا سا اپنے طبیعت میں آج نہیں پیدا کریے تُو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ کہ حضرت فضیل بن عیاز ساٹھ ہزار لوگوں نے حاج کیا حضرت کے بھی وہ حجوں میں کبہ اکیس ماں بائیس ماں حاج تھا کسی نے پوچھا حضور اس سال حاج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے حاج ضرور قبول ہوگا اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نعوست کی وجہ سے رہ جائے گی اس لیے کہ میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا آپ کے مزاج میں جب آجزی ہوتی ہے کہ نا اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی آجزی ہی کرنی چاہیئے تھی اور اگر آپ وہ آجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں ہمارے زمانے میں ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں اب پالٹیاں پوری پوری پالٹیوں کی کمزوری بیان کرتے ہیں بات اتنی اجتماع یہ تک چلی گئی کہ سوچیں محدود سے محدود تر ہو گئیں اللہ تعالی نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کی حضور پیش کیا مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے جسے حضرت موسیٰ قلیم نیک کہیں وہ کتنا کو نیک ہوگا یا اللہ یہ نیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہگار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے سارے گناہگار تھے ماں سوائے میرے خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں حضرت موسیٰ کی گوائیہ یہ سب سے زیادہ نیک ہے اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو ورس کرنے لگے حضور تین دن کی مولد دے میں بندہ ڈھونڈتا ہوں تین دن تین راتیں گزر گئیں آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لاکہ حضرت موسیٰ قلیم کے دست مبارک میں دے کہ ایک حضور تین دن کوشش کی ہے سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں برے بندے اندھوں میں لب بن ٹوریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی میں ہی ہوں تو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام فرمانے لے گئے یہ تُنہیں کس طرح تجزیہ کیا عرض کی حضور بعض لوگوں کی چھوٹی موٹی کتانیاں میرے سامنے تھی اس پر میں نے غور کیا لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھی میرا گمانی تھا پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں لیکن جو میری غلطیاں تھی ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہیں کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی اپنی کتانیاں میرے سامنے یقینی تھی اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھی اس پر جب میں نے گوھر کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں آپ مجھے بتائیں اب میرے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جناب موسیٰ وہیں کڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا وہی فرمائی فرمایا میرے قلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی یہی اس کی آجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالی نے اسے یہ اعزاز دیا تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے انسان اپنی ذہن سازی کرے اپنے اوپر غور کرے ہم اپنے آپ کو دو چار پانچ چیزیں دیکھ کے تسلیہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ تو ساری دنیا اتنی خراب ہے تو فلانی فلانی نیکی بھی کرتا ہے اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے اس کے افکار پہ میل کو چیل چڑھنے لگ جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اگر طبیعت میں آجزی آ جائے تو کوئی فرق مثلا کیا ہو جائے گا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے اگر کسی وقت وہ کوئی آجزی اختیار کر لے تو کوئی اس سے فرق پڑ جائے گا اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ محول بن گیا وہ جناب تو سانشاہ پر چکے ہیں اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے ہمارے ہانا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں اپنے تکلیف میں یعنی کیا مثلا کیا کہہ سکتا ہے بندہ داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے وہ بیٹی کو اور نوازوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہتا ہے سٹیٹس ہی نہیں میرا میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر انلا سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے اببا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے ہیں وہ بچہ رہا نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سنو اور وہ دھٹائی سے باتیں کہ یہ جا رہا ہے کیونکہ وہ دماد ہے ان کی بیٹی گا رہا ہے مفت کی بلیک میں لی گئے وہ بندہ چلا گیا میں نے اس کا باز پکڑ کے سائیڈ پہ کر لیا میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا اس سے بچیں بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی احسیت تھی آپ اس طرح نہ گنوائیں ان سے چیزیں چلکتی ہیں ان سے معسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی اس سے معسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تارنا اور لتارنا شروع کر دیا انسان انسان ہوتا ہے اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو معسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے میں نے دیکھا ہے بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مالِ غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے تو ایک بندہ نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں کسی غلام کو کہہ دیتے اس کا کیا مطلب اس لیے اس تقبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے اپنوں کو پیار دیا جائے اپنوں کو محبت دی جائے جب آپ کسی سے پیار کریں گے عزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی آبا حضور کا اتنا عدب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری اتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے انگلی کے پوروں سے ناخنوں سے عدب ہے کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے خاجہ فخر الدین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے نہ پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے کیونکہ ذرا آواز انچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا صحابہ یوں عدب کرتے کہ انچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے حضور کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا وہ نیچے اتھیلیاں کر دیتے تھے آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے بعد سے پوچھا داتا حلیہ بیان کر دو کہتے تھے نہیں جرت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکیں وہ اتنا عدب کرتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا جنگِ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی تو ایک ایک سواری پہ تین تین لوگ تھے تو اسلام مذہب بڑا سین ہے یہ رحمت اللہ العالمین محبوب کا پیغام ہے اب ایک ایک سواری پہ تین بندے بیٹھیں گے تکلیف ہوگی تیہ یہ پایا کہ دو بیٹھ جائیں ایک پیدل چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی دو بندے دے دو نصیبہ جاگہ سیدنہ ابو لبابا کا حضرت علی المرتضی شہر خدا کا یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابا سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے مولا علی پیدل چل رہے ہیں اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھیں لگام حضرت ابو لبابا نے تھام لی وہ سوے لالہ ظاہر پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی باری لگ گئی حضور نے پیدل چلنا ہے کیوں ہاتھ باندیں دونوں نے عرض کی حضور خادم جو آزر ہیں مہربانی کرے نا آپ بیٹھے نا ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا دو جملے حضور نے کہے آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھئے سمجھانے کا انداز بھی دیکھئے اور امت کے دلوں میں آجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھئے حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتوار ہو تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو میں بھی چل سکتا ہوں اور پھر فرمایا تم دونوں کو کچھ زیادہ عجر کی ضرورت ہے میں نے بھی تو اپنے رب سے عجر لینا ہے دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو عجر لینا ہے تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفان والا تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفان والا وہ دو کڑیاں ہی میرے مانے میں چروکیا ہے کر گیا نور اجالا اتنا کرم دو جملوں سے طبیعتی بدل گئی فرمایا کہ تم کو زیادہ طاقتوار ہو تمہیں کو زیادہ عجر چاہیے آپ اگر پیار کریں گے تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بند گئے ہیں کوئی پیر صاحب بند گئے ہیں کوئی لامہ صاحب بند گئے ہیں نراز نہ ہونا کوئی نمازی صاحب بند گئے کوئی آجی صاحب بند گئے ہیں کوئی فلانہ صاحب بند گئے ہیں تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بانی گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون ملا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں پتر ملے بھائی ملے شاگرد ملے دوست ملے یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے اور آپ کی عظمت میں شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر کچھ ہے نا صدر اگر ایوانیں صدر میں ہو تو پھر بھی صدری ہوتا ہے اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدری ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نا آپ کو خادم دیا گیا تھا بادشاہ وقت تھے نا خادم ملا ہوا تھا ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا ایک دن کو رہتا تھا رات کو ایک مہمان آ گیا تو چراغ جل رہا تھا جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی وہ سو گیا انسان ہی ہے نا نیند آئی جاتی ہے لیکن وہ آتی ہے صاحب کو چوکی دار کو تو نیند آنی چاہیے پھر صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا دی لینا ہے تنو رکھیا کا دی لینا ہے یہی لفظ ہے نا جی اس کو تو نیند آنی چاہیے نیند تو شاید صرف مالک کے لیے ڈرائیور کے لیے توڑی ہے تو اس کی آنکھ لگ گئی اسے نیند آ گئی خادم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا بجھنے لگ گیا مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں فرمانے لگے نہیں مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے خادم کو جگہ دے فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے آج ہی سو گیا ہے کوئی کسی وجہ سے تھاگ گیا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے چراغ کی بطی ٹھیک کی سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا آ کے بیٹھ گئے اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کوئی بادشاہ ہی آیا ہوگا کوئی وزیری آیا ہوگا تو اس نے اپنے لیول کی بات کی کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے سو گئے ہیں اس کو جگہتے تو وہ تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لے جا تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے زمین پہ فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں مثلا میری کون سی سائد ادھر گئی ہے میں وہی ہوں خدا کے بندے کیا ہو گیا وہی ہوں تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا میں وہی ہوں دانشمنداندہ کام نہ ہی دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لک خامد کیتے جو کیتا سو کھانا بڑے بڑے عدے ملتے ہیں دنیا بڑے بڑے جگیردار ہوتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں تو دانشمند آدمی دیر نہیں لگا کے بیٹھ جاتا اس لیے لہجوں میں آجزی انداز میں آجزی رویے میں آجزی بولنے میں آجزی بات کرنے میں آجزی کسی سے ملنے میں آجزی کسی سے لینے میں بھی آجزی اور عطا کرنے میں بھی آجزی اور نظروں میں بھی آجزی ذہنوں میں بھی آجزی دل میں بھی آجزی اور یہ کہاں سے ملے گا یہ دروازہ رسول سے ملے گا تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک آدھا پیارے آدھائے بے مثالی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنہ کرنا منع ہے کوئی شخص کسی مشکل میں ہے بیماری میں ہے تکلیف میں ہے دکھ میں ہے تو موت کی تمنہ کرے کہ اس بیماری سے تو مار جاؤں تو اچھا ہے تو یہ منع ہے اس کے لئے ہمارے ہیں کچھ لوگ لاعلمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا وقت میں ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب ماری جاؤں بھئی آپ اتنی سی بات نہیں سہا سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلائی جاؤں اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے مجھے دنیا میں رکھ اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضہ ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا پھر تم مجھے لے جا تمنا موت کی کرنا اور مسئیبتوں سے گھبرا کر کرنا وہ بھئی مشکلات میں جینا تو حسن ہے اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نے نہ لگائی ہم نے ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی کبھی کاروبار کے نام لگا دی کبھی دوستوں کے نام لگا دی پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا اللہ فرماتا ہے تم نہیں جان کے مالک میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ میں تے لگیاں توڑ نہ بھیسا رات تیرے وچ رول کے مرسا تے قدم نہ پیچھا ہٹے سا شہر تیرے دے ٹکڑے منگ سا تے تیرے کتیاں دے قدم چمیسا آزم اے جان امانت تیری تُو جدو منگ سا ہمیں پیش کرے سا یہ تو کسی اور کی ہے ہماری ہے نہیں تو بہت سارے لوگ گھبرا کر اوہ بڑی تکلیف آگئی بھئی آپ جلدی نہ کریں بلکل جلدی نہ کریں آپ حوصلہ پیدا کریں اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر یہ زندگی لمبی ہے یہ مشکلات سے ہو کر گزرتی ہے اس میں مدد و جذر رہتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا موت کی خواہش کرنا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے خیر ہی بٹ رہی ہے